کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے کر مار جانا ہے لیکن کس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یہ چھوٹی سی ایک دو لائنوں کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے کہ انسان جو آج کرتا ہے زمین پہ اس کو سوچنا چاہیے کہ زمین پہ آج سے ہزار سال کے بعد کیا امپیکٹ پڑے گا ہزار سال تو بھر ہم کے لیے سوچ سکتے لیکن کم از کم ہم سو سال ہی سوچ لیں کیونکہ ہمارے آج جو چھوٹے بچے ہیں اور پاکستان کی ساکھ فیصد آبادی پچیس سال سے کم ہیں تو ان کے لیے ابھی سے سوچنا شروع کریں کہ اگلے تیس سال اگلے پچاس سال اور اگلے ستر سال کے بعد یہ ہمارا ملک کیسا ہوگا یہ پاکستان آج نمبر ساتھ ہے وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے نمبر ساتھ کا مطلب یہ کہ یہاں تیزی سے ہمارے جو تیپریچنز جو اوپر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو اثرات اس کے آنے والے ہیں وہ سب سے دنیا میں سات نمبر پہ وہ ملک ہے جو در سب سے زیادہ تباہی مچے گی تباہی اس لیے مچے گی کہ جیسی گرمی بڑھتی جائے گی گرمی کی وجہ سے ہمارے گلیسیلز جن میں ستر اسی فیصد پانی جو دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیسیلز سے آتا ہے پگرنا شروع ہو جائے گی اور ہو رہے ہیں اور جیسی جیسی گرمی بڑھتی جائے گی بارش بھی کم ہوتی جائے گی اور آخر میں یہ یہ جو ہم ہمیں جو وہ حدیث کہتی ہے کہ سوچو کہ یہاں کیا امپیکٹ پڑے گا آگے آنے والی نسلوں میں اور مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ خیبر پختونفہ کی حکومت نے جس کی لیڈرشپ پرویس خٹک کی ان کے وزیر اشتیاء پڑگوڑ اور اس سے جو نیچے امپلیمنٹیشن آپ ہیں جسے سیکرٹی نظر شاہ صاحب اور ان کے جو سارا سٹاپ آج یہاں بڑھا ہوئے میں ان کو خاص مبارک دیتا ہوں میں آپ کو آج خراج تحصیب پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کیلئے آپ نے ایک مثال قائم کی ہے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اپنے دور میں ایک عرب درخت ہوگائیں گے یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور پہلے ایک ڈیٹھ سات کے بعد میں بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ اتنا بڑا چیلنج ہم پورا کر سکیں گے اور میں جو یہ آج پریزنٹیشن آپ کے سامنے آئی ہے میں تو گیا ہوں ان علاقوں میں میں نے دیکھے ہوں ہے یہ جو جس طرح یہ جنگلات اگرہیں لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ WWF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس نے آڈٹ کیا اور آپ کے سامنے ڈیٹیل رپورٹ دی اس آڈٹ کی اور اس آڈٹ میں آپ کو واضح ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا 83 فیصد کامیابی ہے درختوں کی یہ بہت بڑا ایک یہ جو ہیروز پیٹیومن پاکستان کے ان کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے 83 فیصد کامیابی اور یہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم کوئی اگزائجریٹ کر رہے ہیں یا کیونکہ مانتے نہیں ہیں بدقسمتی سے کریڈیبلیٹی تھی لوہا ہے یا جو بھی پبلک سٹیپنٹس آتی ہیں تو اس لیے ہم نے آج خاص ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں یہ ہم کورڈنیٹس ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں فیزکلی جا سکتے ہیں گوگل میپ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ باقی اب تک اسی کروڑ درخت لگا چکے ہیں اسی کروڑ اور انشاءاللہ یہ سال کے اند تک پورے ایک عرب درخت اس ملک میں لگ چکے ہوگا یہ ایک ایسی چیمٹ ہے اس کے ایمپیکٹ فیوچر جنریشنز پہ جائیں گے اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ عام ہمارے ملک میں باقی صوبوں میں جائے گا کہ کم اتن لوگوں کو پتا جلے گا یہ ہو سکتا ہے اب تک تو ہم سمجھتے تھے ہو ہی نہیں سکتا جی درخت کٹتے جا رہے تھے جنگلات ختم ہوتے جا رہے تھے لوگ اس اپنے ذہن میں بنا بیٹھے تھے کہ یہ ہم تو ایسے ہی ہیں یہ تو ملک ایسی چلتا ہے یہ جی باتیں کرتے ہیں یہ بوتا کچھ نہیں ہے پیمبر مافیا یہ اتنا طاقتوار ہے پیسے ان کے پاس تھے سب کو رشوت دے سکتے تھے خوف تھا ان کے پاس جو پاور تھی اس کا خوف تھا لوگوں کو اور پھر میں دات دوں گا ان کو یہ جو ہماری فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح انہوں نے چیلنج لیا اشتیار کو میں اپنے منسٹر کو خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے لیڈ کیا ایک تو جگہ میں نے ان کی تصویر بھی دیکھی دی ہمارا انہوں نے کوئی آدمی قتل کیا مردان میں یا چار سطح میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ اشتیار پڑھ پڑھ خود بندوق پکڑ کر جا رہے تھے وہاں صرف یہ بتانے کے لیے انہوں نے گولی نہیں چلائی لیکن بتانے کے لیے بتانے کے لیے اپنی ڈپارٹمنٹ کو یہ لیڈ پا ایجزامن کریں یہ کوئی خوف زدہ نہیں ہے اس ٹمبر مافیا سے ہم ان کا مقابلہ کریں ساٹھ ہزار کنال زمین ٹمبر مافیا سے واپس لیے ساٹھ ہزار کنال زمین جو بائیس عرب روپائے کی ہے زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں یہاں باقی پاکستان میں یہاں واپس لیا ان سے ریکلیم کیا بائیس عرب روپائے کی زمین ریکلیم کیا اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ ایک ڈیٹرمنیشن ہے ایک نظیر خود دلیر ہے ایماندار ہے دلیر ہے اور ایماندار ہے پھر اس لیڈرشپ دے رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو پھر نظر شاہ میں نظر شاہ کے پر خاص بات کرنا چاہتا ہوں یہ بیوروکرائٹ ہے یا ہم کہتے جی بیوروکرائٹ تو یہ بیوراکریسی تباہ ہو گئی ہے بیوروکرائٹ تو کرتا کچھ نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ نے بیوروکرائٹ ہے پیدل چال چل کے گھنٹوں گھنٹوں جنگلوں میں خود پیدل چل کے انہوں نے دیکھے کدھر کدھر کٹائی ہوئی ہے جب ٹیک ہون کی جب زمینوں کا یہ جو زمینیں انہوں نے ٹیبر مافیا سے جب لی تو گولیاں چلی ہیں ماں لیکن یہ کھڑے رہے ہیں ساتھ نظر شاہ صاحب اور ان کو بھی ہم آج خیراج تحصیب پیش کرتے ہیں اور میں پرویس ہٹک آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو اکنالج کریں بڑا ضروری ہے کہ ہم سزا اور جزا کا قامل لے گیا ہیں جو ہمارے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے انیس کورڈ روپیا انسینٹرز دیا ان تیچرز کو جنہوں نے اچھی پرفارمس دی اور اٹھارہ کورڈ روپیا کاٹا ان تیچرز سے جو کی ایسنٹی تھے جو سکور میں نہیں آرہے اسی طرح ہمیں بھی ہمیں بھی ضروری ہے کہ یہ اسٹ یہ جو ان کی آج پرفارمس ہے یہ پرفارمس ایسی ہے کہ یہ انٹرنیشنی اپنالج ہے یہ کتنی پاکستان میں ہم نے کوئی کام کیا ہے کہ جو انٹرنیشنی اکنالج ہو یہ انٹرنیشنی اکنالج ہے یہ بان چیلنج میں بھی شامل کی گئی ہے امینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ سارا پرین چائن تھا یہ انٹرنیشنی پریزنٹ کیا ہے انہوں نے اور اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ہاں پیریس میں جو کورپ ٹوئی وان تھی اس کے اندر یہ اکنالج کیا گیا ہے یہ صوبہ ہے عموماً ایک ملک کو اکنالج کیا جاتا ہے یہ ایک صوبہ کو اکنالج کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا یہ کامی ہے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ووی وی ایف کو ان کے کنسرنز دیں کہ یہ شاید یہ ایک شورٹ ٹرم چیز ہے اور ہم یہ اس کے بعد پروجیکٹ کو بیڈن کر دے گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے یہ تو ہماری شروعات ہے ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پہلے تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے اب اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم اور کتنے زیادہ اس سے کتنے بڑا ایکسپائنٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے پریشر میں آکے انہوں نے انانس کیا کہ ہم پانچ سالوں میں دس کورڈ درخت اگائیں گے پانچ سالوں میں دس کورڈ درخت اگائیں گے یہاں تین مہینوں میں ہم نے گیارہ کروڑ دانت ہوگا دی تین دن ہے شکر ہے ان کو لیکن اب ہم بتائیں گے کہ کیسے کریں یہ کامیاب ایسے ہوگا جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اور خاص طور پر سکول کے بچوں کو یونیورسٹی سٹورنٹس کو بلانا ہے کیونکہ فیوچر روم کا ہے ان کو انہوں نے اون کرنا ہے اس کو کہ اگر یہ نہیں وہ کرتے ہیں تو آگے جا کے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہماری یگر جنریشن کو افیٹ کرے گی ہم نے ان سب کو ساتھ بلانا ہے کمیونٹیز کو بلانا ہے کہ انہوں نے جو نرسریز کا بتایا سیمٹی پسنٹ نرسریز آپ پرائیوٹ سیکٹر سے عورتیں ہیں گھروں میں بیٹھ کے آپ مگا رہی ہیں درخت بڑے لوگ ہیں پہاڑوں میں درخت اکا رہے ہیں نوجوان ہیں اور نوجوان پر نگے بان بن رہے ہیں انہی درختوں کا پھر لک آفٹر کرتے ہیں تو کمیونٹی کے ساتھ مل کے یہ گورنمنٹ اور پاکستانی عوام مل کے اس کو کامیاب کر رہی ہیں ایک پر تو میں میں اس کے اوپر یہ جو اتنا بڑا انہوں نے اچھیب کیا ہے اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں لے کے جانے ہیں یہ صرف پختونپاہ تک نہیں ریسٹکٹ ہوگا ہم اپنے والٹیئرز ہم اپنے آہ سٹوڈنٹس کے ذریعے ہیں اپنی آئیس آئیس اف کے ذریعے ہیں ہم نے یہ سارے پاکستان کے اندر اگلی جب برساعت آئے گی تو سارے پاکستان کے اندر ہی پروجیکٹ لیں گے دا آرسکٹاہ آرسکٹاہ ہم نے بہترین کامیوں نے کیا تو ان کے اوارڈ کے لئے کوئی اوارڈ ریکمیندیشن بھیج انشاءاللہ ضرور ان کو اوارڈ دیں گی اس کے پائی پیر پلان میں یہ نہیں ختم ہوگی شاید اس بجیٹ میں میں اس کے لئے نیکس پائی پیر پلان میں سکتا ہوں گا تاکہ یہ کنٹینی ہوگی ہاتھ سب آگے پیر سے رات کو آپ کی ملاکات کوئی اپنے ہی کے بارک بات دی آپ لی اور کچھ سے اپنی باتیں بھی شاید دیں گی اچھا میں دیکھیں ایک پاکستان میں یونیک پروجیکٹ بلینٹری سنامی اس کے لئے یہ پروجیکٹ آج ہم نے بیس کانفرنس کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر میں اور کسی طرف چلا گیا تو یہ پیچھ میں دب جائے گا اور سارا میری پیٹنگ صرف ایک میں ایک چیز دوں گا صرف آر بھی چیز کے پر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشکبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے اور اس کے پر اس کے پر کوئیسٹن پاکستان کے اندر ہم وولنٹیرز سٹوڈنٹس کے ذریعے کریں گے پاکستان کے اندر ہم وولنٹیرز سٹوڈنٹس کے ذریعے کریں گے موسیقی